جو بی جے پی کی حکومت پورے ملک میں وفق کی جائدات کا جو بل لے کر آئی ہے میں صرف مختصر سے الفاظ میں اپنی بات کو بول کر یہاں صرف ست ہو جاؤں گا کہ اگر یہ خدانہ خواستہ یہ بل اگر خانون بنے گا تو کوئی بھی وفق کی پراپٹی مسلمانوں کے پاس نہیں رہنے والی سب حکومت کے خفزے میں چلا جائے گا اور جس منصوبہ بن طریقے سے نریندر موڈی کی حکومت نے اپنی نفرت کو اس خانون میں جو شکل دی ہے کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وفق با یوزر ختم کر دیا جائے گا اب وفق با یوزر اگر ختم ہوگا تو سب سے پہلے نشانے پر ہے ہر مسلک کا مدرسہ مدرسہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے تو ہر مسلک کا مدرسہ ان کے نشانے پر بولیں گے نئے وفق با یوزر کا خانون سیکشن ٹری کو ہم نے ختم کر دیا اب ہم طے کریں گے کہ کون اس کا مالک ہے دوسرا حیدر آباد کی مکہ مسجد ہے خانون یہ برہا کہ ریجسٹر ڈیٹ لے کر آؤ آپ تیلنگانہ میں تین تیس ہزار کے قریب وفق کی جائدات ریجسٹر ہے نائنٹی پرسنٹ نووت فیصد ان جائدادوں کے پاس کوئی ریجسٹر ڈیٹ ہی نہیں ہے کوئی ریجسٹر ڈیٹ نہیں ہے تو حکومت بولیں گے دیکھیں اب آپ کے پاس ریجسٹر ڈیٹ نہیں ہے وفق با یوزر ختم ہو گیا اب ہم اس پہ خبزہ کر لیں گے خبرستان ہے خبرستان کے کوئی کاغذ نہیں ہے خانخائیں ہیں کوئی کاغذ نہیں ہے درگائیں ہیں کوئی کاغذ نہیں ہے کیا ہے وفق با یوزر ہے اگر وفق با یوزر چلا جائے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے اور نہ صرف یہ ختم ہو جائیں گے بلکہ خدانہ خاصتہ جتی مسجد کی کمیٹیاں ہیں اس میں بھی وہ لوگ بولیں گے کہ ہم بی جے پی کے لوگوں کو کمیٹی کا ممبر بنائیں گے آپ نماز پڑھئے اس سے آپ کو کیا کرنا ہے اور یہ بل میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اگر وہ خانون بنے گا تو اس کے رولز بھی نریندر موڑی دلی میں بیٹھ کے بنائیں گے اس بل میں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر وہ بوٹ کسی کے خلاف ایکشن لینا ہے تو نریندر